جی یا لائیو مناظر آپ سیشن کورٹ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر عدد میں نکاح کیس کا فیصلہ چند گھنٹوں چند منٹوں کی دوری پر آ گیا ہے اور کل یعنی بارہ جولائی کو یہ فیصلہ سنایا جانا ہے یہ شیخ وقاس اکرام انتظار حسین پنچو تھا عمران خان کے وکیل باریسٹر سلمان صفدر اس طرف ہیں وہ بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہاں پر موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اور بوشہ بی بی اس آخری گرفتاری سے بھی جان چھوڑا پائیں گے یا رہیں اس سے پہلے سائفر کیس ہو توشہ خانہ ہو یا دیگر مقدمات ہو باریسٹر سلمان صفدر جو کہ اس وقت آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو ہر کیس سے بری کروایا لیکن اب عدد کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور عدد کیس میں انہوں نے لمبے چھوڑے اپنے دلائل دیئے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے اب چند منٹوں چند گھنٹوں کی دوری پر ہے دیکھتے ہیں عمران خان اس آخری مقدمہ سے جان چھوڑا پائیں گے یا نہیں لیکن بہرحال صورتحال یہ بھی ہے کہ عمران خان اگر اس سے رہا ہوتے ہیں عملاً کانونی طور پر تو عمران خان کو رہا ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت عمران خان اس کیس کے علاوہ کسی دوسرے کیس میں گرفتار نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو شاہ خانہ میں ریلیز ہوئے تو انہیں دوسرے مقدمات میں خاص طور پر سائفر میں اندر کر دیا گیا اور اس طرح نئے بریفرنسز ان کے خلاف بنائے گئے لیکن اب کیا کوئی نئے مقدمہ بنا جاتا ہے یا نہیں یہ عمران خان کی لیگل ٹیم سٹ ہے یہاں پر اپنے دلائل مکمل کرنے کے بعد آج بڑے پرجوش ہیں پروسیکوشن کے دلائل ہوں گے آج جو اس کے بعد فیصلہ جو ہے پروسیکوشن کے دلائل بھی بلکہ آپ سمجھ لیں وہ کوئی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے اب تک تو خابر مانکہ ہوں یا سرکار ہوں وہ اس کیس سے بھاگ نہیں چاہتے ہیں ڈلیلنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے لیکن اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا کہ نہیں آپ نے بارہ جولائی سے پہلے پہلے جج افضل مجوکہ کو کہا کہ اس کیس کو آپ نے سننا ہے اگر ہم اس کیس کی تاریخ کی بات کریں تو تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں اس کیس کو چلتے ہوئے اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ جج شاروخ ارجمن جو کہ اسی عدالت کے ایک جج ہیں اسلام آج کے سیشن کوٹ کے انہوں نے اس کیس کو طویل سنا اور اس کے بعد طویل ساماتو کے بعد جب فیصلہ محفوظ کیا انہوں نے تو فیصلہ سنانے کی جب ڈیٹ آئی انتیس میں آپ کو ہم نے وہ بھی اس وقت رپورٹ کیا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ خاور مانکہ اچانک جج کے سامنے اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا جی مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور آپ میرا فیصل کہ اس کا فیصلہ نہ سنائیں کسی اور جج کو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسفر کیا جائے جس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ خاور مانکہ کے جو اعتقا جو اعتراض ہے اس کے بعد جج جو شاروخ ارجمن تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی وکلا ٹیم مشورے کر رہی ہے سائیڈ لائن پر ہو کہ کچھ امور پڑے اہم امور ہوں گے ڈیفینیٹلی باہم کیس ہے معاملات پیچیدہ ہوں گے عمران خان سے یہ انتظار پنجھو تھا جو کہ کالے جشمے والے وکیل ہیں یہ عمران خان کے فوکل پرسن بھی ہیں جیل میں عمران خان سے ملتے ہیں روزانہ جا کے تو کوئی معلومات ہو کہ ان کے پاس وہ عمران خان کا پیغام ہو سکتا ہے جو وہ اپنے وکیل تک پہنچا رہے ہوں یہ آپ اس وقت مناظر دیکھ رہیں ہمارے سکرین پر اس وقت یہ بی ٹی آئی کی نادیا خاتک جو کہ بڑی ایکٹیو کارکن ہیں وہ بھی یہاں پر موجود اور وکٹری سپیچ انہوں نے کرنٹینین کے دیکھنے والوں کو دیا ہے کہ بے فکر رہے ہیں ہماری جیت ہوگی اور ہم ہی یہ کیس ہم ہی یہ مقدمہ جیتنے والے ہیں یہ مناظر ہم آپ کو اسلام آباد کے ڈسٹرک ان سیشن کورٹ میں سیشن کورٹ ویسٹ کے جج افضل مجوکہ کی عدالت کے باہر سے پراہ راست کرنٹینین کے ویورسٹرک پہنچا رہے ہیں بڑی خبر ہم آپ کو دیں کہ عدد میں نکاح کیس ہتنی مراہل میں داخل ہو چکا ہے اس کیس کا فیصلہ جو ہے اب آنے والا ہے کیس کا فیصلہ کیا آئے گا یہ دیکھنا بہت اہم ہے عمران خان اگر اس کیس پر بڑی ہو گئے تو بلا شبہ عمران خان کی خلاف عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے مزید اس وقت تک کوئی نہیں ہے ایک نئی محنت کرنی ہوگی نیا کیس مرانا ہوگا کوئی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یعنی کہ القادر ٹرس کیس جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا جب تک اس کا فیصلہ آتا تب تک عمران خان تو فری ہیں عمران خان کو کوئی اس کیس اس کے علاوہ کوئی گرفتاری نہیں ہے لیکن نو میں کچھ اور دیگر ہنگامہ خیزی توڑ پور کے مقدمات ایسے ہیں جس میں عمران خان کی زمانتیں لاہور سے کل دو سے تین مقدمات میں مسترد ہوئی ہیں تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ان کو فیلحال نظر آ رہا ہے کہ رہا رہائی ایک دم سے شاید نہ ملے لیکن بشا بی بی تو سیدھے سیدھے رہا ہوتی نظر آ رہی ہیں اگر اس کیس کا فیصلہ عمران خان اور بشا بی بی کی درخواست اگر منظور ہوتی ہے ان کے مطابق آتا ہے تو اس صورت میں میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن اگر یہ درخواست ریچیکٹ ہوتی ہے فیصلہ ان کے خلافات ہے تو اس صورت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں اب اگلا سٹیج لگے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست جائے گی اور وہاں پر تو اس وقت بلکل صاف صورتحال ہے وہاں پر جو ججز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بلکل ٹھن کر کریں ہیں ٹھن کر کریں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھنی ہوئی ہے اور ایسے صورتحال میں اسلامباد ہائی کورٹ سے منمرزی کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے لینا کوئی آسان گیم نہیں ہوگی یہ مناظر اسلامباد کے ڈسٹریٹ کنسیشن کورٹ سے براہ راست آپ تک پہنچائی جا رہے ہیں